موسیقی سہج مارک کے سب یہ ابھیاسیوں کو انا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سہج مارگیوں کا جو اجتما لکش ہے وہ ہے ایشور ساکھ ستکار اور اس کے لیے بابو جی مہراج نے اپنی پستک ستے کے ادھے میں ساکھ ستکار کے ویسے میں سمپون ویبرنڈ دیا ہے اور ہم اس کے بارے میں سنکشپت ویبرنڈ پہلے کے ویڈیو میں دے چکے ہیں اب ایشور ساکھ ستکار کیا ہوتا ہے آتما کیا ہوتی ہے سرشٹی کیا ہوتی ہے اس پر بھی ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ ساکھ ستکار کے لیے سب سے جروری چیز کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دھیان سے من کو ویوستت کیا جاتا ہے تو آخر ہم من کو ویوستت کیوں کرتے ہیں کیونکہ کیول ویوستت من سے ہی ہم ایشور کا ساکھ ستکار پرابت کر سکتے ہیں تو من کو ویوستت کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے من کو ویوستت کرنے کے لیے اسٹانگ یوکے ساتمیں انگ دھیان سے ہم آرم کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہم من کو ویوستت کرتے ہیں تو من کیا ہے اور من کس پرکار سے کاری کرتا ہے آج کا ویسے ہمارا وہ ہے من کی پانچ ورطیاں ہوتی ہیں ان پانچ ورطیاں کو اگر ہم نیانترن میں کر لیتے ہیں ویوستت کر لیتے ہیں تو ہمارا مارک آسان ہو جاتا ہے تو من کی جو پانچ ورطیاں ہیں وہ ہے کیا ہے تو من کی جو پانچ ورطیاں ہیں اس کے بارے میں بابو جی مہاراج نے اپنے اس ساکھ ستکار کے ادھیائے میں اس پرکار سے لکھا ہے یوگ میں پہلی بات سدیو چنچل رہنے والے من کو سہی روپ سے ویوستت کرنا ہے من اسنکھے بھاو ایوام ویچار اتپن کرتا ہے اندریوں ایوام پربرتیوں کو پریرنا دیتا ہے تتھا سریر کو کریہ سیل کرتا ہے ساری اچھائی یا برائی من میں اتپن ہوتی ہے یہ ایک ماتر من ہی ہے جو ہمارے بھاو ویچار ایوام آوےوں کو سنچالت کرتا ہے تو یہاں بابو جی ہمیں من کی پرکرتی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آپ اس کے ایک ایک شبت پر جب دھیان دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا بابو جی مہاراج ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں تو اس میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ من جو ہے وہ چنچل ہے اور اس کی پرکرتی ہے چنچل رہنا چنچل کیسے رہتا ہے کیونکہ اس میں اسنکھے ویچار آتے ہیں کیا لکھا ہے بابو جی مہاراج نے اسنکھے بھاو ایوام ویچار اتپن ہوتے ہیں تو من ویچاروں کا کریڑاستال ہے پلے گراؤنڈ ہے جس میں ویچار آتے ہیں اور وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں اس کے بعد بابو جی نے لکھا ہے اندریوں ایوام پرورتیوں کو پریرنا دیتا ہے تو یہ جو ہماری اندریوں ایوام پرورتیاں ہیں ان کو پریرنا دیتا ہے تو یہی من ہمارے سریر کو نینتریت کرتا ہے اور ہماری اندریوں کو نینتریت کرتا ہے سریر کو کریہ سیل کرتا ہے اگر من میں کوئی ویچار نہ آئے اور من سریر کو آدیس نہ دے تو سریر کاریے نہیں کرے گا اور اس کے بعد لکھا ہے جو ہمارے بھاو ویچار ایوام آویو کو سنچالت کرتا ہے تو یہ جو من ہے یہی ہماری فیلنگز ایموشنز ان سب کو کنٹرول کرتا ہے تو بابو جی ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اجتم لکشے ہے ایشور ساکستکار اور ایشور ساکستکار کے لیے من من ویوستتت ہونا بہت جروری ہے بابو جی مہاراج نے کیا لکھا ہے صحیح روپ سے ویوستت اگر من ویوستت ہو جائے تو ساری اندریاں اور اس شریر کی جتنی کریائیں ہیں وہ سنتولت ہو جائیں گی اور من کے نیانترن میں آ جائے گی تو جب ایشور نے من کو بنایا ہے تو اس کے اندر جو پرورتیاں ہیں ان کو پانچ بھاگوں میں باتا گیا ہے تو وہ پانچ بھاگ کیا ہیں شپت موڑ ویشپت ایک آگر نیروڈ تو یہ پانچ بھرتیاں من کی ہیں اگر من کے ہم کاریے کو ورگی کت کریں بانٹ دیں تو وہ پانچ ہی بھاگوں میں بٹے گا وہ ہے شپت موڑ ویشپت ایک آگر اور نیروڈ تو یہ پانچ بھرتیاں کیا ہیں ان کو تھوڑا ہم ویستار سے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہے وہ ہے شپت تو شپت میں کیا ہوتا ہے پرثم بھرتی شپت من کی شپت دسہ ہے جس میں بھوک پیاس کروڈ دکھ کی انبھوتیاں تتھا دھن ایوام یش آدی کی اچھائیں سملت ہیں آپ دیکھیں گے سادھارانتہ جو بھی منوشش اس دھرا پر ہے وہ اسی شپت دسہ میں ہی اپنا جیون ویتید کر دیتا ہے تو اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں آتا ہے بھوک پیاس کروڈ دکھ کی انبھوتیاں دھن ایوام یش آدی کی اچھائیں تو ہمارے من میں یہ اچھائیں بار بار پیدا ہوتی ہیں اور من پھر ہماری اندریوں اور شریر کے مادیم سے ان کو پرابت کرنے کے لیے پریاس نیرنتر کرتا رہتا ہے دوسری آتی ہے موڈ موڈ جو ہے وہ ہے ہمارے آلس کو بڑھاتی ہے جتے ورطی موڈ ہے جس کی پرابتیاں مندتا سستی آتوا آلس سے بڑھاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نیا کارے کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو ہمارا جو من ہے اس کی جو موڈ ورطی ہے وہ ہمارے اندر آلس پیدا کر دیتے ہیں آپ سب جانتے ہیں سہج مارگ میں سورے ادھے سے پہلے ہمیں اپنی پوجا سماپ کرنی ہوتی ہے لیکن یہی موڈ پرابرتی ہمیں سبے اٹھے نہیں دیتی یہ ہمارے اندر آلس مندتا پیدا کرتی ہے تو یہ ہوگئی دوسری ورطی اس میں ابھیاسی کا کوئی کسور نہیں یہ ہمارے من کی ورطیاں ہیں جو اس کے اندر پہلے سے وردیمان ہیں اور تیسری آتی ہے وشفت وشفت میں کیا ہوتا ہے ترتے ورطی وشفت اس پرابرتی سے سمبندت ہے جو من کو پویتر وچاروں سے دور ہٹاتی ہے تتھا دھیان کے سمیں انیک اسمبت وچاروں کو پیدا کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آرمب میں آپ نے دھیان کا ابھیاس آرم کیا ہوگا تو آپ کے من میں ترہ ترہ کے وچار آتے ہیں اور یہ جو پویتر وچار جو کہ ہم نے رکھا اس سے ہمارا دھیان ہٹاتے ہیں تو یہ ہوتی ہے وشفت ورطی تو اس میں کیا آ جاتا ہے آپ کا جو من کو پویتر وچاروں سے دور ہٹاتی ہے تو پویتر وچار کیا ہے ہمارا پویتر وچار ہے اس ور ساکست کار تو جب ہم دھیان میں بیٹھتے ہیں تو یہی وشفت ورطی ہمارے دھیان میں بادہ پیدا کرتی تو چوتھی ہے اکاغر اب اکاغر کیا ہے چوتھی اکاغر ورطی ہے جو ہمارے دھیان کو ایک ہی وستو پر کیند کرنے میں سمرت ہوتی ہے تو ایشور نے ہمارے من میں یہ شکتی پہلے سے ودیمان کر رکھ ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز میں اکاغر بانتے ہیں تو ہم اس میں سفلت پراب کر سکتے ہیں یہ ہمارے اندر ہی ہے تو کرنا کیا ہوتا ہے جب ہم دھیان کا ابھیاس آرم کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہماری اکاغر بڑھتی جاتی ہے اکاغر ہم یہ کلپنا لے کر ابھیاس کرتے ہیں کہ میرے ہردے میں ایشور یہ پرکاس موجود ہے تو جو اکاغر تا اس وچار میں ہم بناتے ہیں کہ میرے ہردے میں ایشور یہ پرکاس موجود ہے اس میں یہ اکاغر بڑھتی کام کرتی ہے اور انت میں آتی ہے نیرود تو جو نیرود بڑھتی ہے انت بڑھتی نیرود ہے جو من کو جٹلتاؤں ایبن بادھاؤں سے مکت کر کے پونتا آتما تش دسا میں لاتی ہے تو یہ جو پانچ می بڑھتی ہے ہمارے اندر یہ ہمارے اندر آتما سنت تش کو پیدا کرتی ہے جب کالانتر میں ابھیاز کرتے ہوئے ہمیں کافی سمیں ہو جاتا ہے تو نیروض والی جو ورطی ہے یہ ہمارے اندر پنب جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دھیان کے سمیں ہمارے بھیتر آرمب میں جو بادھائیں آتی تھی اور ہمارا دھیان نہیں لگ پاتا تھا تو وہ چیز یہاں پر لگنا آرم ہو جاتی ہے اور جیسے ہم دھیان میں بیٹھتے ہیں تو ہم دھیان میں ڈوب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے من کی ورطیا کاری کرتی ہیں اور ہمیں اس نیروض عوستہ تک پہنچنا ہوتا ہے اب اس نیروض عوستہ میں پہنچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تو اس نیروض عوستہ کے لئے ہم اسٹانگ یوگ کا پالن کرتے ہیں اور اسٹانگ یوگ میں یم نیم آسن پرنائم پتہہار دھارنا دھیان سمادھی آتے ہیں تو دھیان سے سہج مارگ میں آرم کیا جاتا ہے اور باقی چیزیں اپنے آپ سوتا ہی ہمارے اندر سد جاتی ہیں تو اس پرکار سے آپ نے ٹھانگ ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے